سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد لا لمحمد عجل فرجهم اجمعین ناظرین جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں یہ جنات ممن جنات تو ممن جنات ہیں ہی لیکن شیاطین جنات انسانوں کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں تو کیا نقصان پہنچاتے ہیں دیکھئے آپ ایک تو خاموشیز کے ساتھ جسم میں داخل ہو کر اور بہت بڑی بڑی بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں کرتے ہیں دوسرے یہ کہ گھر میں لڑائی جھگڑے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے اور جانتے ہیں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کی نقصان اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ لڑیں اور ان میں الہدگی ہو جائے تو پھر شیطان کو اپنا کام آسان ہو جائے انسان کو مقصان جس طریقے سے بھی پہنچا سکتا ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ مرد و زن پتی پتنی کی لڑائیاں یا گھر میں اور بھائیوں میں لڑائیاں یہ سب کچھ اس طریقے کی خرابیاں پیدا کرتے ہیں یہ شیاطین جنات اور جو کچھ بھی وہ ایک دوسرے کی غلط فینیاں ایک دوسرے کے دشمن بناتے ہیں دماغوں میں لسوہ سے ڈالتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں تو ان کو ان شیاطین جنات کو کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے ان کو سب سے زیادہ بھائی لگتی ہے اور ان کو بھاڑنے پہ ہٹ جانے پہ چلے جانے پہ مجبور کرتی ہے آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے اس کو اگر یاد ہیں یقینی یاد ہوگی آپ کو لیکن بتا دوں کہ یہ آیت القرصی ہے اور نعبِ علی ہے یہ بہت بھاری ہیں اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ بھاری سورہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے وہ سورہ فاتحہ ہے اور بسم اللہ ہے کیونکہ ان کے اندر پورا قرآن پاک پوشید آئے لیکن بات ہے جنات کے بارے میں تو وہ ان کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے آیت القرصی سننے سے ان کے سامنے پڑھی جائے کلے جاتے ہیں مجبور ہو جاتے ہیں اور نعبِ علی ہوتی ہے نعبِ علی پڑھی جائے بس تو پھر آپ کی جیت ہے اور یہ کہ کردار بھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے بہترین جتنا بہترین کردار ہوگا اس سے اتنا ہی زیادہ یہ خوف زدہ رہتے ہیں بس آج کا یہی سبق اور یہی نصیحت ہے کہ ان دونے چیزوں کو یاد رکھیے ورد میں رکھیے اپنے روٹین میں رکھیں تاکہ جب جی جاہے جب اپنے آپ کو تحفظ میں دے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ اب اس چینل کو سبسکرائب کرنا تو بھولیے گا نہیں نہیں اگر پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور یہ اچھا پیغام آپ اس کو شیئر کیجئے تو آپ کو بھی سواب ملے گا سواب جاریہ کا کام ہے سواب جاریہ کا مطلب ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں قیامت تک سواب ہمیں ملتا رہے گا اور جب اس حد کتاب کا وقت آئے گا تو جب تک ہمارے پاس انشاءاللہ ایسے سواب جاریہ کے کام کتنے سارے ہو چکے ہوں گے کہ ہمیں اپنے لئے بہت اچھی امید ہے اور اللہ تعالیٰ ویسے بے رحمان ورحیم ہے ٹھیک ہے نا اور غفار ہے اور غفور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے بس یہ کہ اہل بیت کا دامن پکرا گا ہوگا تو سب کچھ مل جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ